ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے اس عالم دین نے جواب دیا ہاں ابھی دو دن پہلے ہی لاہور سٹیشن پر دیکھا ہے ہماری گاڑی جیسے ہی رکھی تو کلیوں نے دھوہ بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ وہ اتمنان سے نماز میں مشغول ہے جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا میں نے اسے ایک روپیہ کرایا ادا کر دیا اس نے چار انے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیا میں نے اس سے ارز کی کہ ایک روپیہ پورا رکھ لو لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں صاحب میری مزدوری چار انے ہی بنتی ہے جہاں عزید رازی صاحب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں دربدر ذریل و خار ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں مشکتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا ہماری ساری ساری رات نوافل میں گزرنی پڑے گی یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ ہو کی صدائیں لگانا پڑے گی تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ سکیں گے آپ ہماری کم علمی ملاحظہ کریں ہماری عادی سے زیادہ قوم بھی اس ہی کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا جو رمال میں سے کبوتر نکال دے یا محبوب کو آپ کے قدموں میں ڈال دے جو تسبیحیں گھما گھما کر پھونکے مارے جو کرامتیں دکھائے حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کے تو پیغمبروں اور نبیوں نے بھی کرامتوں کے زور پر اللہ کے پیغام کو نہیں پھیلایا خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں جو لمحوں میں مرات سے ہو آئیں جو اللہ کی سب سے قریب اور محبوب ترین شخصیت ہوں انہوں نے بھی کرامتیں دکھا دکھا کر لوگوں کی زندگیاں نہ بدلیں بلکہ اپنے عالی فکر و عمل اپنے اخلاق اپنی تعلیم اور اپنی تبلیغ سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا اب آپ ان کی تعلیمات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے قربانی احسار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے بٹا کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور نحیف اور لاغر شخص آ گیا میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا دیکھو جنید کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انام و اکرام سے نوازے گا لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس نے دوبارہ اور پھر سہ بارہ مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا کہ جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا ان کے ساتھ اس سلوک سے جنید بغدادی کی اناخ خات میں مل گئی لیکن ان کی ملائک کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتے جو کسی کو جینے کی امم دے دے چہرے پر خوشیاں بکھیر دے جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچائے اس سے بڑا عبدال بھلا کون ہوگا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دے معاذ نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا معاذ مشقت کا کام ہے کرو گے ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر فرمایا معاذ مسلسل کرنے کا کام ہے کرو گے معاذ نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اے معاذ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے ولایت ظاہری شخصیت میں نہیں کردار میں ہوتی ابراہیم بن عدم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی آپ نے دے دی وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا ابراہیم بن عدم نے پوچھا کیا ہوا برخوردار کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو اس نے کہا حضرت آپ کا بڑا چرچہ سنا تھے اس لئے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کونسی کشف و کرامات ہیں اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا ابراہیم بن عدم نے پوچھا پھر کیا دیکھا کہنے لگا میں تو سخت مایوس ہو گیا میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی ابراہیم بن عدم نے پوچھا نوجوان یہ بتاؤ اس طرح تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دیکھا اس نے فورا جواب دیا نہیں ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا ابراہیم بن عدم مسکرائے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹے میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں جو شخص فرائز کی پابندی کرتا ہو کبائر سے اجتناب کرتا ہو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحبہ حال ہوتا ہے نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوفزتا ہوتا ہے اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے وہی وقت کا ولی ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا صبر کرنا اور معاف کرنا آپ یقین کریں تحجد پڑھنا روزے رکھنا آسان ہے لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل اقبال کا فارسی میں خوبصورت شعر ہے کہ افو در تونیست اگر خیز وابا دشمنہ درابا ستیز اگر تو معاف کرنے کی حمد نہیں رکھتا کیونکہ معاف کرنا بہادروں کا کام ہے معمولی لوگ اعلیٰ ذرفی سے محروم ہوتے تو پھر بہتر یہ ہے ایک بال کہتے ہیں کہ تُو اٹھ کے لڑ لے مارک اٹھائی کر لے لیکن کیا نہ کریں کہا سینہ راکار کہے کینا مساز سینے کو کینے کا گھر نہ بنائیں کیونکہ یہ بنایا تو پھر ایسے ہی ہے جیسے تُو شہد میں سرکہ ڈال دے سرکہ در انگ بھی خیش مریز یہ روح میٹی ہے اسے میٹھا ہی رہنے دو اس میں نفرت کینا حسد بغز کو نہ پالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو جو صبر کرنا سیکھ لے بھوکوں کو کھانا کھلائے ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لئے اپنے دل کو صاف کر لے اس سے بڑا ولی اور بھلا کون ہو سکتا ہے یاد رکھیں جو لوگوں سے شکوا نہیں کرتا جس کی زندگی میں اتمینان ہے وہی ولی ہے جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے وہی وہاں جنتی ہے اور جس کا دل ہر وقت شکوے شکایتوں حسد کینا بغز لالچ اور ناشکری کی آگ سے سلکتا رہتا ہے وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے فرائض کی بابندی کیجئے کبائر سے اجتناب کیجئے حال پر خوش رہیے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجئے اور وقت کے ولی بن جائیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ